موسیقی حضرت انس رضی اللہ عنہ سے رویت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چار چیزیں انسان کی بدبختی کی علامت ہیں پہلی چیز جمود العین آنکھوں کا خوشک ہو جانا کبھی اللہ کے ڈر سے آنکھ سے آنکھ سے آنسو کا کترہ بھی نہ بہے یہ بدبختی کی علامت ہے یہ جو آنسو ہیں اللہ کے ڈر سے یا اللہ کی محبت میں انسان کی آنکھوں سے بہنے والے آنسو اللہ کی نظر میں ان آنسو کی بڑی قدروں کی عملت ہے حتیٰ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کی آنکھوں سے اللہ کے ڈر سے مکھی کے سر کے برابر بھی آنسو کا کترہ نکلا اللہ اس پر دوزخ کی آگ حرام کر دے گا دوسری چیز وَقَصَاوَةُ الْقَلْبِ دل کا سخت ہو جانا دل بلکل سخت ہو جانا دل پر کوئی چیز اثر ہی نہیں کرتی بعض بزرگوں کا یہ قول نظر سے گسرا وہ فرماتے ہیں دل کا سخت ہو جانا یہ اللہ پاک کا بہت بڑا عذاب ہے اللہ جب کسی سے نراز ہو جاتے ہیں تو اس کے دل کو سخت کر دیتے ہیں لیکن ایک وضاحت ضروری ہے کیونکہ ہم جب دل کی سختی کو بتاتے ہیں کہ اللہ کا عذاب ہے دل کی سختی تو بعض ہمارے بھائی جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں وہ پریشان ہو جاتے ہیں وہ کہتے ہیں نماز میں دل نہیں لگتا دعا میں دل نہیں لگتا تلاوت میں دل نہیں لگتا تو اس کا مطلب ہے میرا دل تو سخت ہے اور اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ پاک کا مجھ پر عذاب ہے تو یاد رکھیے دل میں انقباز کی کبھی کیفیت کا پیدا ہو جانا یہ اور چیز ہے اور دل کا کفر میں سخت ہو جانا یہ اور چیز ہے یہ جو قبض کی کیفیت ہے کہ دل بعض اوقات سکڑا ہوا ہے نماز میں دل نہیں لگتا دعا میں دل نہیں لگتا تلاوت میں نہیں لگتا بعض اوقات کسی گناہ کا اثر ہوتا ہے بعض اوقات حرام غذا کا اثر ہوتا ہے اور بعض اوقات اللہ کی طرف سے آزمائش بھی ہوتی ہے کیونکہ جو بست کی کیفیت ہے کہ بڑا دل لگ رہا ہے دعا میں بڑا مزاہر ہے دل چاہتا ہے مانگتا ہی چلا جاؤ مانگتا ہی چلا جاؤ اور تلاوت میں بڑا مزاہر ہے دل چاہتا ہے ایک پارہ پڑھا دوسرا پارہ بھی پڑھ جاؤ نماز میں بڑا دل لگ رہا ہے یہ بست اس کو کہتے بست کی کیفیت تو بست کی کیفیت میں عبادت کر لینا یہ اتنا بڑا کمال نہیں ہے اصل تو یہ ہے کہ قبض کی کیفیت میں بھی عبادت کرے دل نہیں لگ رہا پھر بھی پڑھ رہا دل نہیں لگ رہا پھر بھی مانگ رہا ہاتھ اٹھا دیئے بس اللہ تیرا حکم ہے ہاتھ اٹھاؤ مانگو میں مانگ رہا ہوں اب دل کو لگانا نہ لگانا یہ میرا کام تو نہیں ہے یہ تو تیرا کام ہے دل پر میرا اختیار نہیں ہے آپ کا اختیار نہیں اللہ کے نبی کا اختیار نہیں اللہ کے نبی نے اللہ سے دعا کرتے ہوئے کہا ہے اللہ میں وہ کچھ کر سکتا ہوں جو میرے اختیار میں ہے وہ نہیں کر سکتا جو میرے اختیار میں نہیں ہے اور وہ کیا چیز تھی دل اور تیسری چیز طول عمل بدبختی کلامت لمبی امیدیں لمبے منصوبے لمبے پروگرام یعنی ایسے پروگرام بنا رہا ہے کہ لگتا ہے کہ اس نے تو دنیا سے جانا ہی نہیں ہے ارے ستر سال کا بڑا ہو گیا اور اب بھی بیٹھا آخرت کی نہیں سوچتا دنیا ہی کی کلکولیٹر لے کر بیٹھا ہوا ہے دو کروڑ ہو گئے اگلے سال چار کروڑ ہو جائیں گے اب چھے کروڑ ہو جائیں گے تو ایسے ایسے لمبے منصوبے پروگرام بیٹھے بنا رہے ہیں آخرت کی فگر ہی نہیں تو یہ طول عمل یہ بدبختی کلامت ہے لمبے منصوبے مومن کی شان یہ ہے ہر وقت آخرت کیلئے تیار رہے ہیں اس لیے ہمارے حضور نے فرمایا کہ وسیعت نامہ لکھ کر رکھا کرو اپنے ساتھ وسیعت نامہ ہر وقت تیار رہنا چاہیے ہر سال لکھا کریں اب جنوری دوہزار بارہ شروع ہو گیا نیا سال ہے آپ اپنا وسیعت نامہ لکھ دیں الحمدللہ میں ہمیشہ بتاتا بھی رہتا تھا میرے پاس بیرے وسیعت نامہ لکھا رہتا ہے پتنے کم موت آجائے حضور نے نقشہ کھینچ کر بتایا صحابہ اکرام یہ لمبی لکیر کھینچی فرمایا کہ یہ انسان کے منصوبے اور پروگرام ہیں اور ادھر ایک خط کھینچ ہے فرمایا یہ اس کی عمر ہے یہ اس کی زندگی ہے منصوبے تو وہ آگے جا رہے اور عمر اتنی سی ہے اور چوتھی علامت بدبختی کی دنیا کی شدید حرس دنیا کو ضرورت کیلئے کمانا یہ سنت ہے یہ نیکی ہے یہ عبادت ہے حلال روزی کمانا عبادت ہے لیکن دنیا کا حریص بن جانا حریص بن جانا کہ دین جاتا ہے تو جائے اللہ نراز ہوتا ہے تو ہو جائے آخرت تباہ ہوتی تو ہو جائے لیکن دنیا ہاں سے نہ جائے تو ایسا حریص بن جانا یہ بدبختی کی علامت ہے موسیقی 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 موسیقی